جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گا نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے اب دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجی علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم میری بات کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوں آج ہمارا موضوع ہے برائی موشرے کی برائی رشتوں میں برائی تعلق میں برائی ہر قسم کی برائی جس سے آپ بہت زیادہ بے چین بھی ہیں پریشان بھی ہیں اور فکر مند بھی ہیں والدین اپنے بچوں میں موجود کچھ آداد کی وجہ سے جو کہ برائی کے زمرے میں آتی ہے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں بیوی اپنے شوہر کی بری حرکات کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے کیا خامند اپنی بیوی کی بری عادات کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں بری عادات میں بری چیزوں میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں صرف نشہ جوہ ہی شامل نہیں ہیں بلکہ اس میں منافقت شامل ہے اس میں جھوٹ شامل ہے اس میں بے ڈھنگی گفتگو کرنا عدب کا نہ ہونا تعلیمی قابلیت کا امپروو نہ ہونا تو وہ تمام چیزیں جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں ان تمام شیطانی وسوسوں سے وہم کرنا یا ہر دن یہ سوچنا کہ میرے پہ کسی نے جادو کر دیا ہے گرس کے ہر قسم کی کوئی برائی جس کا سامنا آپ کر رہے ہیں یا ان فیوچر اس سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے تو علم نجوم میں اس کو ہم اطارت سے دیکھتے ہیں یعنی مرکری سے آپ اگر روزانہ کی بنیاد پہ صرف بتیس روپے کا اپنا صدقہ نکال دیں تو آپ کے لئے یہ بہترین صدقہ ہوگا یا نیت کر کے اپنے کسی پیارے کا صدقہ نکال دیں تاکہ وہ برائی سے محفوظ رہے برائی سے دور رہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کبیرو اس کو بھی آپ روزانہ بتیس دفعہ پڑھ سکتے ہیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور ایک نگینہ ہے سبز عقیق وہ لے کر پہن سکتے ہیں لیکن جب بھی نگینہ کا استعمال کریں ہمیشہ ذائچہ بنوا کر پھر اس کو استعمال کریں کیونکہ یہی ایک درست طریقہ ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ